اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موجودہ دور میں ہوائی سفر انسانی زندگی کا ایک لازمی جزب بن چکا ہے اور اس کی بدولت فاصلے سمٹ چکے ہیں آج کل جب دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے انسان کے ہوا میں اڑنے کے بارے میں سوچا تو آج کچھ اسی طرح کی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں 822 ایفزی میں جب نیا خلیفہ عبد الرحمان دوم تخت نشین ہوا تو اس نے دنیا سے تمام با صلاحیت افراد کو اکٹھا کرنا شروع کیا تو ان میں سے ایک ابن عباس بھی تھے خلیفہ عبد الرحمان دوم کے زیر پرستی 852 ایفزی میں ایک بہادر شخص جس کا نام ارمن فرمن تھا اس نے پروں کی طرح کی ایک بڑی سی چادر کے ذریعے کرتبہ کی ایک اونچی امارت سے اڑنے کی کوشش کا مظاہرہ کیا اس کے لئے لوگوں سے شرط بھی لگائی مگر وہ فوراں ہی نیچے گر گیا اور اس کو معمولی سی چوٹے آئیں ارمن کسی عدتہ کا اپنی شرط جیت گیا تھا اس کو دنیا کا سب سے پہلا پیراشیوٹ بھی کہا جاتا ہے عباس ابن فرناس بھی یہ دیکھنے کے لئے وہاں پر موجود تھے اس کے بعد ابن فرناس نے بھی اڑان پر تجربات کرنا شروع کر دیئے اور تیئیس سال بعد ان کا تجربہ کسی عدتہ کامیاب بھی رہا عباس ابن فرناس کے بنائے ہوئے اڑان مشین کا خاکہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ تاریخ میں پہلی انسانی پرواز ہے وہ گھنٹوں پرندوں کو مہوے پرواز دیکھ کر انہی کی طرح اڑنے کا خیش مند تھا اس نے کئی برس پرندوں کی پرواز کی تقنیق جیعنی ایرو ڈائنامیکس کا بغور مطالعہ کیا اور ایک دن یہ اعلان کیا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا ہے جب اس کے ناکدین نے اس کا مزاک اڑایا تو اس نے اپنی تھیوری کا عملی مظاہرہ بزات خود کرنے کا اعلان کر دیا اس نے پرندوں کے سے دو پرس سائز میں اپنے وزن کے مطابق تیار کیے اور ان کے فریم ریشم کے کپڑے سے منٹ دیئے پھر کرتبہ سے دو میل دور شمال مغرب میں واقع امیر عبد الرحمن الداخل کے بنائے ہوئے محل رسافہ کے اوپر واقع ایک پہاڑی پر چڑ گیا اور کئی سو تماشبینوں کی موجودگی میں چٹان کے اوپر کھڑا ہو کر دونوں پر اپنے جسم کے ساتھ باندھ لئے تماشائی بڑی حیرت اور تاجب سے یہ ساری کا روائی دیکھ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ ابھی اس کوشش میں اس پاگل سینستان کی ہڈیاں تک سلامت نہیں بچیں گی اپنی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابن فرناس نے تماشائیوں کی جانب ایک نظر دیکھا اور پھر پہاڑی سے چھلانگ لگا دی وہ اپنے پروں کی مدد سے ہوا میں کچھ دیر تیرتا رہا اور پہاڑ سے کچھ فاصلے پر واقع ایک میدان میں بحفاظت اتر گیا اگرچہ اس کی کمر لینڈنگ کے دوران دباؤ کی وجہ سے تھوڑی بہت متاثر ہوئی اس وقت اس کی عمر 65 یا 70 برس بیان کی جاتی ہے یہ واقعہ نمی صدی کے دوسرے روے میں پیش آیا اور اس طرح وہ انسانی تاریخ کا ہوا میں پہلا اڑنے والا انسان کہلائیا اس نے اپنا تجربہ اسی جگہ پر ارمان کی چلانگ کے تقریباً 23 برس بعد کیا یہ جگہ ایسی پہاڑیوں پر مشتمل تھی جس کے نیچے ایک بہت بڑا ہموار قطع زمین واقع تھا اس جگہ ہوا نیچے زمین سے ہو کر پہاڑیوں سے ٹکراتی تھی اور اس کے بعد پلندی کی جانب جاتی تھی وہاں پرندے ہوا کی اس قوت کی وجہ سے دوران پرواز فضا سے مولک رہنے کا مزہ اٹھاتے تھے ابن فرناس نے پچھلے 23 برس ایروڈانا میکس کا مطالعہ کرتے ہوئے گزارے تھے مقررہ دن چلانگ لگانے کے بعد ابن فرناس ہوا میں کچھ روایت کے مطابق 10 سکنڈ پرواز کرتا رہا مگر لینڈنگ کے دوران زمین سے بری طرح ٹکرایا اس کی کمر اور چند دوسری ہڑیاں متاثر ہوئیں جس کی وجہ سے وہ ایک عرصہ صاحب فراش رہا مگر وہ کچھ مدت بعد اپنی اس معذوری اور بڑھاپے کے باوجود چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا یہ درد اور معذوری اس کی بکیہ عمر کے بارہ سال تک اس کے ساتھ رہی قدامت پرست لوگوں کا کہنا تھا کہ خدا نے اس کو سزا دی ہے کیونکہ اس نے فانی انسان ہوتے ہوئے خدا کی دوسری مخلوق کی طرح بلندی پر جانا چاہا تھا اس طرح کے تانے وہ اپنی بکیہ عمر جب بھی عوام کے درمیان میں جاتا لوگوں سے سنتا رہا اپنی جسمانی تکلیف کو کم کرنے کی خاطر وہ شراب اور نشہ آور عدویات کا سہارا لیتا رہا تاہم ان بکیہ سالوں میں اس نے اپنے پلانیٹیریم کو امیر اندلس کی فرمیش پر موبیل بنایا ریت سے بلور بنانے کا کام جاری رکھا پانی اور دوسری قسم کی گھڑیاں بنانا بھی جاری رکھا وہ اپنے فارغ وقت میں اکثر غور کرتا کہ آخر پرواز کرنے والے سوک میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اسے چوٹ کا صدمہ اٹھانا پڑا اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ پرندے اپنی پرواز اور لینڈنگ کے دوران اپنی دم کا استعمال کرتے ہیں اس نے پر تو بنا لیے تھے مگر دم کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکا تھا اسے اپنی اس غلطی کے حساس شاید آخری سانس تک رہا ابن فرناس کے گزرنے کے کئی سال بعد تقریباً دس سو دس سیفزی میں ایک جہورپی راہب ایلمر ملسمیری نے بھی عباس ابن فرناس کے بنائی ہوئے ڈیزائن کے مطابق اڑن مشین بنائی اور اس کے مزید کچھ صدیوں بعد پندرویں صدی میں نیونارڈو ڈانچی نے بھی اس میں اضافہ کیا